حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا انقریم میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گلدا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھوک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا پھر اس پر پیڑ پودے جاندار مختلف قسم کے فلفول سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا اللہ نے اس زمین کو ہمارے چلنے فرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا اس میں سے رنگ برنگیں فلفول مختلف قسم کی سبزیاں میوے اور گلے ہو گئے غرض یہ کہ زمین ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں حضرت مقداد بن معدی کا رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا جب سر کے مسح پر پہنچے تو اپنی ہتیلی کو سر کے اگلے حصے پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا یعنی پھر گدی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ کو لائے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مؤمن کو سلام کرنا چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی خال جہانم میں جلچ جائے گی تو ہم پہلی خال کی جگہ فوراں دوسری نہیں خال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جب تمہارے برطن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈوبا دو پھر نکال کر فینکو کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے راہِ خدا میں خرج کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے میں خرج کریں تو ان کو بڑا سوام ملے گا